بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بد زبان ہوتا ہے جس کی ویسے خاندان کی عزت بھی تارتار ہو جاتی ہے اور اس کی بد زبانے سے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں باہر والے محلے والے بھی پریشان ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں اگر آپ ایسے کر لیں آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے شخص کی جو بد زبان ہے اس کی صیرت و کردار درست نہیں ہے آپ اگر یہ وظیفہ کر لیں گے انشاءاللہ اس کی برکہ سے اس کی بد زبانی ختم ہو جائے گی اور اس کی صیرت و کردار میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو بد زبان ہے اس کی صیرت و کردار میں اچھائی نہیں ہے آپ نے ایسے کرنا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر تیس میں سُدھ شمس ہے وَشَمْسِ وَدُحَاہَ اس سورہ کریمہ کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے اور یہ پانی اس بد زبان کو پلا دینا ہے انشاءاللہ اس عمل کے برکہ سے اس کی بد زبانی بھی ختم ہو جائے گی اور اس کی صیرت و کردار میں بھی پاکیزگی پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے ہر مشکل کا حل تلاش کرنے کی تفیق عطا فرمائے موسیقی